بسم اللہ السلام علیہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایٹ کلاس کی سائنس میں آج ہمارا جو ہے وہ دوسرا لیکچر ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق تو اب آج ہمارے پاس جو ہے نا یہ چپٹر مبر ون ہیومن آرگن سسٹم اس میں اب ہمارا دوسرا جو لیکچر ہے وہ ہے سینٹر نروس سسٹم کے اندر اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے برین تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ برین جو ہے سکر ہے یہ جوس ہے ہڈی 19 سکل کے اندر یہ کیا ہے یہ انقلوم ڈھو ہے اس کو ہم چا کہتے ہیں کرینیم کہتے ہیں کہ یہ جو سکل من وزر بنائی ہیں یہ karena والا یہ جس کل کو یہ والا حصہング ہو گا جو ہڈی ہیں جس کے اندر یہ برین انقلوم ہیں تو یہ کیا کھلای گیا کھلای گیا کرینیم اس کرینیم کے اندر جو چاہناہ یہ برین گیا ہے انقلویز اب جو برینہ ہمارا وہ ج午образ تین حصول میں ہم سی ڈوائیڈ کرتے ہیں ایک ہمارے پاس کیا کہلائے گا جو برین ہے ایک حصہ کہلائے گا ہمارے پاس فور برین اس کے بعد آ جائے گا کون سا حصہ میڈ برین اور تیسرا حصہ ہمارے پاس آ جائے گا وہ ہوگا ہائن برین اب جو فور برین ہے یہ والا حصہ جو ہے پھر آگے پھر ہم ڈیوائیڈ کریں گے اس کو کہ جو فور برین ہے اس کو ہم تین حصہ میں پھر دوبارہ ڈیوائیڈ کر دیں گے اب اس کا سب سے بڑا جو حصہ ہوگا وہ کہلائے گا ہمارے پاس سیری برم سیری برم ایک حصہ کیا اس کا کہلائے گا وہ کہلائے گا تھیلمس اور ایک حصہ کیا اس کا کہلائے گا وہ کہلائے گا ہائیپو تھیلمس اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو حصہ آپ کو نظر ہے جو ہمارا برین کا زیادہ پار بنا رہا ہے یہ ہے سیری برم سیری برم کے نیچے یہ ورہا جو ہے یہ یہ کہلائے گا تھیلمس اور یہ میں نے یہ بلیک والا بنائے ہوئے ہے یہ ورہا جسا یہ کھلائے گا ہائیپو ہائیپو نیچے ہائیپو کا مطلب کیا ہوتا ہے نیچے ہائیپو تھیلمس یہ کیا ہوگا تھیلمس سے کیا ہے نیچے ہے تو اس کی شیب جو ہے نا یہ بادام جیسے ایلمنٹ ٹائپ ہوگی ٹھیک ہے یہ اب جو ہمارے پاس تین پارٹ بان رہے ہیں یعنی کہ ہائیپو تھیلمس سیری برم اس کل کے نیچے تین میمبرینز ہیں جنہیں میرنجیز کہتے ہیں اب میرنجیز کے نیچے جو ہے نا وہ کیا ہے یہ فور برین ہے ڈو حصے ہیں ٹھیک ہے نا ایک اس طرف ہوگا ٹھیک ہے نا اور ایک اس طرف آدھا دائرہ بنائے گا یعنی اس کو اگر ہم ایسے کر کے دیکھیں تو یہ ایک حصہ اے ایسے کر کے پڑھا ہوگا اور دوسرا حصہ اے ایسے کر کے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے نا تو آدھے دائرے بنا رہے ہیں آدھے دائرے کو ہم کہتے ہیں ہیمی کیا کہتے ہیں ہیمی تو سفیر کا مطلب کیا ہوگا یہ دائرہ بن گیا تو یہ سیریبرل کے دو ایسے ہوں گے ایک اس سائیڈ پہ اور ایک کونسا ہوگا وہ اس سائیڈ پہ ہوگا تو یہ ہمارے پاس کہلائے گا سیریبرل ہیمی سفیر تو اس کے دو پارٹ بن جائیں گے ٹھیک ہے نا وہ دو پارٹ کیوں ہوں گے اس کے دو کیا ہوں گے وہ ہوں گے سیریبرل ہیمی آدھا سفیر سیریبرل ہیمی سفیر تو سیریبرل کے آگید کتنے پارٹ بن گے دو ایک اس طرف اور ایک اس طرف یہ جو سیریبرل ہو گا یہ کیا کہلا ہے کہ یہ والے سیریربرل ہیمی سفیر تو ہم نے جو پہلے 그stellے بات کی تھی کہ برین ہو جائے سپائنل کاڈ ہو ان کے اندرہ جو نیورانز ہوں گے وہ کون سے ہوں گے انٹر نیورانز ہوں گے کس کے بنے ہوئے یا سارے کس سارے انٹر نیورانز برین اور سپائنل کاڈ کس کی بنے ہوئے ہیں انٹر نیورانز کی تو برین کے کتنے پارٹ ہیں تین فور برین میڈ برین ہائن برین ہم نے آج پڑھنا ہے فور برین تو فور برین کے پھر تین پارٹ آگئے سیریبرم تیرامس اور ہائپو تیرامس سیریبرم کے پھر آگئے دو پارٹ آگئے ایک آدھا اس سائٹ پہ اور آدھا اس سائٹ پہ ہے وہ ہمارے باس کلا رائے گا سیریبرال امی سفیر اب یہ آجتا ہے کہ اس کا فنکشن کیا ہوگا سیاری برم ہمارے اندر کیا کیا فنکشن کر رہی ہے تو دو فنکشن یہ آپ اس کو اپنے دہن میں رکھیں ایک تو روحانی ہے اور ایک ہمارا فیزیکل ہے اچھا روحانی میں کون کون سا سکتا ہے جی آپ خود اندازہ لگائیں اچھا جی روحانی کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس سا کیا کر سکتا ہے بالکل ٹھیک بات تھنکنگ پرسیپشن کسی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے بعد غم پلئیر خوشی تو ان چیدوں کے بارے میں یہ روحانیت جو ہوگی یہ کون کرے گا یہ سیاری برم کرے گا اچھا فیزیکل کیا کر سکتے ہیں جی فیزیکل یہ ہے کہ یہ ہمارے جو مومنٹ ہے سکیلیٹل مسل یہ ہم موو کر رہے ہیں تو یہ کون موو کر رہا ہے یہ سکیلیٹل مسل موو کر رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے برین سکیلیٹل مسل اچھا دوسرا میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں سپیچ تو سپیچ کے اندر بھی مسل حصہ لیتے ہیں دیکھیں نا یہ جاز کے مسل ہے ٹھیک ہے یہ سکیل کے ساتھ یہ ہم کہیں گے کہ یہ بون کے ساتھ سکیلیٹل مسل ہی کہلائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد زبان اور چیکس یہ سارے کوارڈینیٹ کر کے کیا کر رہے ہیں سپیچنگ میں حصہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی کون کر رہا ہے یہ سیاری برم کر رہا ہے تو سکیلیٹل مسل آگئے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا جو اس کی تمام اس کی مومنٹ آگئی سپیچ آگئی اس کے بعد ہیرنگ سننا سینگ دیکھنا یہ کام بھی کس کے پاس چلا جائے گا یہ سیاری برم کے پاس چلا جائے گا ٹھیک ہے سیاری برم سے نیچے ہمارے پاس کیا ہے یہ تھیلمس ہے تو تھیلمس جو ہے یہ ہم کہہ لیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کوارڈینیشن کرے گا پچوٹری گلینڈ کے ساتھ یا ہم کہیں گے انڈوکرین گلینڈ کے ساتھ کس کے ساتھ یہ برین کے ساتھ یعنی کہ یہ ہماری بک میں زیادہ نہیں ہے اتنے آپ صرف یاد رکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ کیا کرے ہے کچھ چیزوں کو کنٹرول کرے گا ہائیپو تھیلمس جو ہے جو اس کے نیچے ہوگا یہ اس کے آگے جو لگا ہوا ہے یہ پچوٹری گلینڈ ہوگا یہاں پہ یہ ہمارے بلکل جو ہے ایلمنٹ ٹائپ ہوگا اس کے بلکل اینڈ پہ لگا ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے ہائیپو تھیلمس تو ہائیپو تھیلمس جو ہے نا یہ ہمارے پاس تین چیزیں آنکہ بک میں لکھے ہوئی ہیں ایک ہے کہ یہ تیمپریچر دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگتی ہے تو ہنگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو تھرسٹ بھوک پیاس اور ٹمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے کون بھلا ہائیپو تھیلمس جو تھیلمس ہے اس اس کا کچھ سینسری آرگن کے ساتھ الگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو اب اگلی کلاسز میں جا کے پڑھیں گے تو دوبارہ پھر دیکھیں کہ فور برین جو ہے اس کے اندر تین باتیں آ جائیں گی کون کون سی بھلا سیریبرم تھیلمس ہائیپو تھیلمس سیریبرم جو ہے اس کے پھر دو پارٹس ہو جائیں گے سیریبرل ہیمیس پھر ایک سائیڈ والا سیریبرل ہیمیس پھر دوسری سائیڈ والا دو چیزوں کو ہو یعنی کہ روحانی طور پر بھی اور فیزیکل طور بھی یہ کنٹرول کرے گا ہمیں تھنکنگ پرسیپشن سارو پلائیر پین بھی اس کے اندر لکھ لیں ٹھیک ہے اور جبکہ دوسری طرف جہانا یہ فیزیکل ہی ہمیں کون کون سی چیزیں کنٹرول کرے گا سکیٹل مسل کو سپیچ کو ہیرنگ کو سینگ کو ٹھیک ہے تھیلمس کا ترک سینسری آرگن سے ہو جائے گا ہائیپو تھیلمس تین چیزیں جو آپ کی بک کے اندر لکھا ہے تو زیادہ تیمپریچر ہنگر اور تھرس کو کیا کرے گا کنٹرول کرے گا سینسری تھیلمس کے اندر آگلی کلاس میں ملکے یہ ٹینتھ میں ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ویکنی اکلاک لگا ہوا ہے جو کہ آپ کو کیا کرتا ہے جگاتا ہے اور صلاح تینی کے ویکننگ اور سلیپنگ کانشیس کنٹرول بھی کس کے پاس ہے وہ تھیلمس کے پاس اس کے بعد آجتا ہے میڈ برین تو میڈ مد برین جو رہنا یہ کیا کرے گا کہ جتنے بھی سینسری آرغنز ہیں سینسری ہم کہہ لیں نرف ہیں سوائے الفیکٹری نرف کے وہ ساری کے ساری پہلے کہاں آتی ہیں میڈ برین کے پاس آتی ہیں میڈ برین جو رہنا ہا اس کو کچھ پرسیپشن لے کے تو اس کو کیا کرے گا بھیجے گا فور برین میں اب دیکھیں آئیز کی آتی ہے تو وہ دیکھیں کہ وہ آئیز والی اگر آتی ہے یہاں پر سینسری آرغن کے پاس میڈ برین کے پاس تو وہ اس کو بھیج دے گا اس کے اس حصے کے اندر جہاں پہ سینگ کا کام ہوگا جو آپ اگلی کلاسز کے اندر پڑھیں گے کہ اس کے آگے لوبز آتے ہیں ساری برم کے ٹھیک ہے تو یہ اوکسیپیٹل لوگ کے پاس چلی جائے گی ہیرنگ جو ہے وہ ہمارے پاس چلی جائے گی ٹیمپورل لوب کے پاس تو اس طرح یہ اگلی کلاسزیں آپ پڑھیں گے لیکن ابھی آپ صرف اتنے ہی رکھیں کہ میڈ برین کے پاس سینسری جو نروز ہیں وہ آئیں گے اسے کچھ پر جو ہے نا اس کے انٹرپیٹ کر کے وہ بھیج دے گا اس کے سپیسیفک جو ہے نا پارڈ کے پاس کس کے بھلا فور برین کے پاس تو آج کا جو لیکچہ دوبارہ پھر ذرا اس کی سمری دیکھ لیں کہ آج ہم نے سینٹر نوبر سیسٹرم کی بات کی برین برین کے کہاں پہ ہوتا ہے یہ ایک سکل کے اندر ہوگا سکل کے وہ جس جس کے اندر برین ہے اسے کیا کہیں گے کرینیم کہیں گے تو اس کے تین پارٹ ہیں فور برین میڈ برین اور ہائنڈ برین فور برین میں پھر تین پارٹ آگے سیری برم تھیلمس ہائیپو تھیلمس سیری برم جو ہے پھر دو سمیدوائٹ کریں گے سیری برم ہیمی سفیر ہیمی سفیر آدھا دائرہ تو آگے یہ باتیں آپ نے پاس تھوڑا تھی بات کرنی ہے کہ تھنکنگ پرسیپشن سارو پلیئر ہائیپو تھیلمس ہائنڈ برین کو کنٹرول کر کے وہ کام بھیجے گا وہ بھیجے گا فور برین کے پاس فور برین کا کام ہے کہ وہ کس چیز کو دیکھتا ہے سنتا ہے ٹھیک ہے یا پرسیپ کرتا ہے کس چیز کو انٹرپیٹ کرتا ہے تو یہ سارا کام کیس کا ہوگا وہ فور برین کا ہوگا تو یہ تھا آج کا لیکچر تو آپ نے اس سے بک سے ایک دہتا لازمی پڑھنا ہے